سب کو نمسکار اور سواگت ہے ارن مومین نیو سینل کے آج ہم آپ سب کو روبرو کر آئیں گے ایچگویٹیب انجینئر اپارشیبونسری دسٹرک جو اپارشیبونسری دسٹرک میں جو ہے بجلی کا بہت سی بڑا سمسیہ جو ہے حالی میں ایک حادثہ کا روپ میں بدلہ ہوا ہے تو ایسے ہی پابلک سے بہت کمپلین آتا ہے کہ بجلی کو لے کر کے اپارشیبونسری دسٹرک کے جو مصیبت کو اس سے ہم اس مصیبت کو لے کر کے ہم سیدھا سر سے جانیں گے آپ سب ارن مومین نیو سینل میں بنے رہے سر سب سے پہلے میں آپ کو ارن مومین نیو سینل میں سواگت کرنا چاہوں گا دھنیواد بہت بہت دھنیواد آپ کو تو سر جو اپارشیبونسری میں جو بجلی کو لے کر کے جو پرکوینٹلی جو کٹ اوپ ہوتا ہے بولکے پابلک کا بہت ایک بڑا سمسیہ ہے بولکے چرچہ میں ہے تو اس کو لے کر کے جو اپارشیبونسری دسٹرک اور اس پیسلی جو ہیڈکوارٹر ڈاپور جو میں جو گرمی کے موسم میں بار بار جو الیکٹری جو سفلائے کت ہونا کیا بڑا سمسیہ ہے آپ کا طرف سے آپ تورہ بتا جیسے دیکھئے ہماری یہاں پاور کا سفلائے کا پوزیشن دوسرے دسٹرک کی تلیان تلنا میں بہت ہی اچھا ہے ہاں تھوڑا سمیہ کے لیے آپ کا کٹ اپ ہوتا ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے آپ کا مری مگلی طرف جا رہا ہے دھنپورجوں کی طرف بھی لین جا رہا ہے بڑا روپر کے طرف وہ جارہ آپ کا مری مگلی کے طرف بھی جا رہی ہے لین آپ جانتے ہی ہیں اتنے ہماری آج فوریسٹر ہے تو کہیں بھی اگر فالٹ ہو جاتا ہے لین میں اس کے وجہ سے لین ٹریپ کر جاتا ہے ہمارے یہاں اس لیے جو ہے بچ وچ پر ترپ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے لیکن آپ کا سپلا ایولیبل ہمارے پاس ہر ڈم رہتا ہے اور اس میں پھر دھنپورجو ٹون چیپ کی جہاں تک بات ہے آپ جان ہی رہے ہیں کہ ابھی بہت بڑا ہو گیا پہلے جو ہے آپ کا گینے چونے آر چا سی گھر ہوا کرتا تھا ابھی بڑی بڑی بیلی इان ہو گیا ہے اور ہمارا ٹرانسفورمر سوٹیشن جو ہے آپ کا پندر بیشحال پرانا ہے اس کی حساب سے ہم لوگوں نے پہلی کی حساب سے پلاننگ کیا تھا تو اس کی حساب سے فیڈرز جو ہے ہم لوگوں نے ایک ہی رکھا تھا داپورجو ٹرنشپ کے لیے جو کہ ابھی اوبر لوڈڈ ہو گیا ہے اس کا ایک کیپیسٹی ہوتا ہے کیپیسٹی سے زیادہ ٹرانسفرمر لگ گیا لائن بن گیا آدمی کا گھر بن گیا جس گھر میں ایک کلو وات ہے وہاں درست کلو وات 20 کلو وات کا لوڈ ہو گیا ہے ایک ایک ویلڈنگ میں تو اس حساب سے ہمارا فیڈر کے اوپر میں لوڈ زیادہ پڑ جا رہا ہے تو اس کا وجہ سے کیا ہوٹا ہے کہ جب لیمیٹ پار ہو جا رہا ہے تو ہمارا مین لین نہیں ٹریپ کرے اس کے لیے پارشیل دس منٹ کا آدے گھنٹے کا لوڈ شیٹنگ کبھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے وہ بھی جب بہت زیادہ سمر ہیٹ زیادہ رہتا ہے تو آپ کو سسٹم کو بچانے کے لیے تو پاور کا ایفیوٹی میں ہمارے پاس کمی نہیں ہے بس وہی ہے کہ جب بہت زیادہ اوپر لوڈ ہو جاتا ہے تو دس بیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے لیے سسٹم کو اسٹیبل بنا کے رکھنے کے لیے جو ہے آپ کا لوڈ شیٹنگ کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ کا صدر جائے گا ابھی ہمارے پاس نیا سکیم آر ڈی ایس آ رہا ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نئے فیڈر کا بیوستہ کریں گے اور لوڈ بھی ہم جو ہے پبلک کا ابھی دوبارہ اسسمنٹ کر رہے ہیں سروے کر رہے ہیں ٹیم بھیج کے کیونکہ آدمی جیسے پہلے آپ کا چھوٹا سا گھر تھا آپ نے ایک کلو وارٹ لوڈ لے لیا ابھی وہی میں بری برلنگ بن گیا لیکن لوڈ تو چینج کرایا نہیں ہمارا ٹرانسفورمر تو اسی حساب سے پہلے کے لوڈ کی حساب سے ڈیجن کیا ہوا ہے ابھی آپ نے گھر بڑا بنا لیا تو آپ کا سب کچھ چینج ہونا پڑے گا اسی حساب سے ٹرانسفورمر بھی نیا لگانا پڑے گا اس کے لئے ہم سروے کرانے کے لئے ٹیم ڈیپاریمنٹ سے بنا کے آپ کا ٹون میں ہمارے جہی ہیں سٹاف ہیں وہ گھنیں گے آدمی کو اویر کریں گے جس سے کی اپنے گھر میں آپ سیپرے ٹرانسفورمر بھی لگا سکیں گے اور ہمارا سسٹم اسٹیبل رہے گا اور آپ کا اچھا سے اچھا گولٹیج ملے گا یہ سب ہم لوگ جاری ہیں ہمارا جو ہے دبلیپنٹل برک جاری ہے کر رہے ہیں سر ایک چیز جو دھاپرجوں میں ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے جیسے کی ایک کولونی میں جب ٹرانسفورمر کا جو دیپک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ مینٹننس جلنے سے سارا دھاپرجوں کو جو ہے ست داؤن کر دیا جاتا ہے تو یہ کونسا پروبلم ہے جو الگ الگ کولونی کا نہیں کر سکتے ہیں نہیں اس میں شروع میں جو ہے جب سپی لائن یہ ہیٹو پروجیکٹ بن رہا تھا اس میں تھرٹی تھری کے بھی لائن بنایا گیا تھا کیونکہ آپ کا گریڈ سے سنکرونائز کرنے کے لیے تھری تھری کے بھی لائن بنایا گیا تھا اور کم سمیہ میں بہت ہی ایسپیڈی کام کو کرنا پڑا تھا تو پوریڈور آپ دیکھے رہے ہیں کہ ہمارے یہ سب سے بڑا پروبلم کیا ہے کہ آدمی جگہ دینا نہیں چاہتا ہے پول لگانے کے لیے بھی نہیں دینا چاہتا ہے آپ کو سپلے چاہیے سب کچھ چاہیے لیکن جو سوڑھا کے لیے پول لگ رہا ہے وہ لگانے کے لیے بھی تھوڑا سا ایسپیس کوئی دینا نہیں چاہتا ہے تو ہمارا لائن جو ہے پورانا ہی لائن کو کے ثروب الانمن کے ثروب بنا تھا تو اس میں کیا ہے کہ نیچے میں کہیں 11 کے بھی لائن بھی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بڑا پول ہے اس کے نیچے میں بھی لائن ہے اور چھوٹا بھی لائن ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ تو انڈکشن ہوتا ہے اگر ہم مالیجی دا پورجو کا کوئی ایک پورسن میں کام کر رہے ہیں ہمارا 33 کے بھی لائن چارج ہے 11 کے بھی چارج ہے تو کیا ہوگا کہ انڈکشن کا کرنٹ وہاں آ سکتا ہے اس کے بجے سے آدمی بہت بار ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے اس لئے کسی کا جانوال کا چھتی نہ ہو اس کے لئے مین لائن کرنا پڑتا ہے تو میں نے اس کے لئے بھی میرا آنے کے بعد میرا دو مہنے ہو آنے کا میں نے ایک نیا سکیم کا پروپوزل بھی ہمارا 33 کے بھی لائن اپنا سنٹرل پاور ہاؤس لے جائیں گے اور سنٹرل پاور ہاؤس سے چار پانچ فیڈر ایمپورٹنٹ اسٹیبنشمنٹ جیسے ڈی سی آفیس ہو گیا سرکیٹ ہاؤس ہو گیا میڈیکل ہو گیا روڑل فیڈر ہو گیا بجار فیڈر ہو گیا اس کو ہم الگ کرنا چاہیں گے کیونکہ سارا فیڈر جو ہے ایک میرا وارڈ کا لوڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم کو یہاں میں پلاننگ کر کے ڈیجائنگ اس حساب سے کرنا بہت جلوڑی ہے دا پورجوہ پر سوال سیٹ آنسیو کا ابھی جو سسٹم ہے دس سال پرانا سسٹم ہے جو کہ ابھی لوڈ لینے کا لائک نہیں رہا ہے اس کا اگر آپ اس فیڈر میں جو اگر لوڈ شیڈنگ نہیں کیا جائے گا آدھا گھنٹا یا گھنٹا کا بھی تو تار کنڈکٹر گل کے گر جائے گا تو اس کے لئے بھی ایک اکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو وہ بچانے کے لئے ہمیں کرنا پڑتا ہے سر ابھی جو ریسنٹلی تگری کولونی میں جو پائر اکسیڈنٹ ہوا ہے تو سوشل میڈیا کے مادیم سے وہاں کے جو بکٹیم سے جو پاور ڈپرمنٹ کو بلیم کر رہا ہے تو یہ کہاں تک سچے سے دیکھیں پبلک ہے وہ بولیں گے کچھ بھی بولیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں جو بھی اسٹیوم کنجومر بنا لیتے ہیں آپ کا گھر میں آپ پانچ کروڑ کا دس کروڑ کا گھر بناتے ہیں لیکن آپ بجلی کو پر جو ہے دس لگ پانچ لگ بھی خرچہ کرنا نے چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی کمی ہے آپ جب گھر بنا ہے اتنا سوک سے اتنا خرچہ کر کے تو اس میں جب آپ وائرنگ کرتے ہیں ہماری انجنیر سب ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وائرنگ صحیح ہے کی نہیں ہے وہ کتنا لوڈ لینے لائک ہے آپ جو ایسی لگا رہے ہو گھر میں کیا وہ لوڈ لے گا کی نہیں لے گا وہ چیز تو آپ لوگ چیک کرتے نہیں ہیں آپ کوئی بھی ادنا سا لہرمین کو پکڑ لیے کیجوال ڈابلو سی سٹاپ کو پکڑ لیے ہمارا بھی یا باہر سے بھی آپ مانگوا کے آپ کام کروا لیتے ہیں لیکن آپ کا گھر کتنا سورکشت ہے بجلی کے معاملے میں وہ اچھی چیک نہیں کرواتا ہے سب سے پڑی کمی تو وہاں ہے دوسری بات ہے کہ جو سرویس تار ہے آپ کے گھر کا جو لوڈ ہے اس کی حساب سے سرویس تار بھی نہیں لگتا ہے اپنا بجار میں جو مل گیا اس کو جا کے آپ لگوا لیتے ہیں ہے کی نہیں تو یہ سب سب سے بڑی کمی یہ ہو گئی کہ وائرنگ کا سسٹم جو ہے وہ اس پر اسپیسیفیکیشن مانک کے حساب سے نہیں لگ رہا ہے وائرنگ مانک کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بجانے سے آج نہیں دس سال بعد جب وہ وائرنگ کمجور ہو جائے گا پانچ سال بعد کمجور ہو جائے گا تو اس میں سورٹ سرکیٹ تو ہونا لاجمی ہے اسی لئے آپ کا سورکشہ کے لیے دپارٹمنٹ سے آپ اس کا چیک کروا لیجئے اگر ہمارا ٹرانسفرمر سے سسٹم میں کچھ خراب ہوتا اسٹینٹلی ایمیڈیٹ جو ہے سورٹ سرکیٹ کو سکینڈ میں ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ دو گھنٹہ ویٹ کرے گا تو آگ لگے گا ٹھیک ہے صاحب تو میں یہ بلکل نہیں ماننے کو ہوں سورٹ سرکیٹ ٹرانسفرمر میں خراب ہوتا ہے آپ کا وائرنگ میں کوئی سسٹم میں خراب ہوتا ہے یا آپ جو ہے بہت آدمی کیا ہے کی ایسی یا ہیٹر چلا کے بول جاتا ہے پرانا آپ کا وائرنگ ہو گیا تو اوٹومیٹک جو ہے جہاں جوائنٹ ہونا وہاں میں سپارک ہونے لگتا ہے سپارک ہونے کے بجے سے آگ لگ سکتا ہے لیکن جو ہمارا سسٹم میں کہیں فالٹ کے بجے سے ایسا ہو جائے یہ چیز اگر ٹرانسفرمر میں فالٹ ہوتا ہے تو پورے محلہ کا ٹیوی پریج اوڑ جاتا ہے ہے جی نہیں آپ کا گھر میں جو ہے آپ کا اڈاپٹ ترہیمم مجھ جانا تھا ایبین جو کنڈکٹر میں آگ جلنا شروع ہو جاتا ہے ہے جی نہیں اسی لیے جو ہے یہ جو ڈپورٹ دیا ہے اس دین کی ٹرانسفرمر میں غلط سے مطلب جو ہے وہ لوگ کام کر دیا دارو پی کے یہ چیز مرنے لیک نہیں ہے دار سگارہ مجھے کون دارو پیٹا وہ بھی تو بات نہیں ہے رات کا بات نہیں ہے صبح کہ دار سگارہ مجھے کام کر کے چلا گیا ہاں آپ لوگ موسٹ ویلکم ہیں اگر مجھے سسٹم میں صدار کرنا ہے کہیں کچھ کمی دکھائی دیتی ہے مجھ سے آکے بات کریں ہم اس پر ایکسن لیں گے اگر میرا سٹاپ گلتی ہو مجھ سے بھی گلتی ہوگی تو میں بھی صدار ہوں گا ہے نا تو لیکن اپنا ہی مطلب ڈپارٹمنٹ کا غلط image اچھا نہیں لگتا ہے جبکہ ہم لوگ دین رات کام کر کے ایٹانگر سے اچھا بیلی دے رہے ہیں ایٹانگر میں آپ دیکھیں ابھی کتنا حالت تھرام ہے لائن نہیں ملتا ہے بڑا بڑا vip area میں لائن نہیں ملتا ہے لیکن ہمارے یہاں لگ بھگ 27 گھنٹہ میں 22-23 hours بجلی آپ کو ایٹانگر لگتا ہے 10 منٹ 20 منٹ درہ دار ڈیسٹر ہوتا ہے تو اسی لئے آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ operate کریں جو حقیقت ہو اگر ایسا انسیڈنٹ ہوا آپ لوگ آکے پوچھ لیتے سر کیای میٹر تھا تو میں آپ کو اس میں اچھا سو بتا دیا سکتا گئے یہ اسے سب سے ہے نا ابھی ایک سبتہ بات جب پیپر میں آیا ہے تو مجھے بہت دکھ لگا ایسا نہیں لکھنا چاہیے ڈیریکٹیاں سمجھ کے کریے ایک بار پوچھ لیتے گلتیاں ہو سکتی میں نہیں بلتا ہوں لیکن اس سمیں جب 11 بجے میرا اسٹاپ کام کر کے چلا گیا تو اس کے بجے سے آگ لگیا یہ کبھی ماننے والا بات نہیں ایک چیز میں پیر جاننا چاہوں گا جو روریل چیترے کا ابھی جو جو روریل چیترے کا میں دورہ جانکاری لینا چاہوں گا کیونکہ میں خود بلون کرتا ہوں چیتہ مورگیوہ سرکل کے وہاں سے میں بلون کرتا ہوں تو عمومن طور پر ہم نے دیکھا گیا جو روریل چیترے میں جو ہفتہ میں دو یا تین دن جو ویجلی ملتے ہیں اور کئی کئی بار تو مہینوں میں ایک بار یا دو بار ملتے ہیں تو اس کو لے کر کے جو ہے روریل ایریا میں جو نام کا جو الیکٹریسٹی جو کنیکشن ہے بھولکے جو سننے کو مل رہا ہے تو آج کے دین میں وہاں پہ پرکوینٹلی جو ہے پاور کت دو یا تین دن ایسے پاور کت ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کے کون سا برا سمسیہ ہے جو آپ لوگ جو ہے اس کو حل نہیں کرتا یہاں سمسیہ بس ایک ہی ہے لائن مینٹیننس کا آپ کا لائن بہت لمبا ہے اور میرے پاس اسٹاپ نہیں ہے آپ کا جیوہ چیتہ میریہ میں اسٹاپ ہے ہی نہیں آپ جانتے ہیں آپ کو داپر جو سے اسٹاپ بھیجنا پڑتا ہے اور اسپیسلی ابھی رینی سیجن ہے اس سمیت فورٹ جاتا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہوا توفان باریس ہوا کہیں کہیں گاش لگ گیا لائن میں بھیجلی تو پورا ٹیکنیکل چیز ہے اگر آپ کا کہیں گاش میں ٹچ ہو جائے گا لینٹ کر جائے گا تو لائن تو آپ کا مہنگا میں افیلیبل ڈہاتا ہے ہمارا مہنگا ٹرس فورمر ہے وہاں سے افیلیبل ڈہاتا ہے آگے جب فورٹ ہو جاتا ہے تو مجھے داپر جو ساتھ بھی بھیجنا پڑتا ہے اور ابھی دکھی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس مومنٹ کے لئے گاری نہیں ہے ہمارا جو بھیکلس ہے سب آف روڈ ہے میں اسکوٹی بینے روڈ میرا گاری نہیں ہے یہی کا نہیں ہے آپ کا لائن میں دوڑنے کے لئے گاری نہیں ہے ہمارے پاس تو تھوڑا دکھت اس میں ہو جاتا ہے مومنٹ کے لئے پھر بھی ہم لوگ اپنا ریسورس سے اس کو ریپیئر کر کے بنا کے ہم جو ہیں آپ کا جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ کا لینٹ تو ہم بنا ہی دیتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا کمی رہا جاتی ہے اگر یہ شمدہ ہو جاتی ہے مطلب کام کو لپتاتے ہیں جو جیسے بھی ہو آپ پر سبن سری الیکٹری سیتھی کا بات ہے جو ہر جگہ میں جہاں بھی جو کچھ سپولز پائے تو اس میں جو ہے تورنت جا کے جو ہے مینٹیننس کرنا چاہیے تو اس کو ایسے ایک دپارمنٹ میں جو ہے آپ جو بہیکل کا جو سمجھے آپ بٹا رہا ہے یہ کہ بہیکل جو مطلب کتنا نمبر او بہیکل جو آپ کا یہاں پہ لیور کے لئے یہاں پہ آبھی ابھی میرے پاس ایک پرانا جیپسی ہے اور ایک آپ کا ٹاٹا موبائل تھا وہ بھی خراب ہو گیا تو پرانا جیپسی ہے اس کا بھی حالت اتنا ٹھیک نہیں ہے اس میں کچھ پروبلیم ہوتے رہتا ہے تو جیپسی سے آپ کا چیتام گیوہ تک ہمارا سٹاپ جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی جب پروبلیم رہتا ہے تو پروبلیم ہو جاتی ہے تب ہم بڑا گاری بھی بیجتے ہیں اپنے سٹاپ کو دوسرا گاری بھی خراب ہے ابھی کہنے سے تو پھر اگر ہمارا بھی ہوتا گورنمنٹ بھی بھی ہم بھی بھی جاتی ہو بھی نہیں ہے میں بھی بڑا گاری ہوں اے ہی صاحب کا بھی نہیں ہے اے ہی صاحب کا ہی چیپسی ہوجہ رہا ہے تو بھلکل آپ کا لائن مینٹیرنس کے لیے ہمارے پاس گاری کا بہت کمی ہے اس لئے میں گورنمنٹ سے بھی اپنا چیب نے ریسی صاحب کو بھی بولا ہوں کہ ہمیں لوجسٹک سپورٹ بہت جڑی ہے دیپارٹمنٹ میں یہ تو مسکل ہو رہا ہے اگر مان لیجی وہ سیریہ کو سبلیٹ کر دیں ایڈوان مینٹرنس کونٹیکٹ دیں ہم کسی کو وہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا تو وہ بھی گورنمنٹ لیویل سے ڈیشن لینے سے تو بہتر ہے لیکن ہم سے جہاں بن پاتی ہے میں اپنے لیویل سے ایکسن لیتا ہوں ہمارا پاس جہی کا بہت آباب ہے پہلے جوانے میں چار جہی ہوا کرتا تھا سب جانوں میں ابھی ایک جہی ہے سری داپرجوں میں تو جہی کا کمی کے لیے ہمارا ایک ڈراپسمن کو جہی کا چارج دے کے ہم لوگ ڈیوان چیتم کے لیے سپیشلی رکھ دیئے ہیں پہ تم سا وہ جاتے رہتا ہے آپ کے گیاں جانتے ہو اور بہت سنسلی وہ کام بھی کر رہا ہے تو ہم لوگ پھورا محنت سے لگے ہوئے ہیں آپ کو بارس بھر تھوڑا تکلیف ہوگی جیسے ہی ونٹر سیجن آئے گا پھر لین اچھا ہو جائے گا اس میں آپ کا ڈیسٹرپشن کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہی ہے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ بھی کورپریٹ کریے ہیں ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں کام کریں گے آپ کا سمدہ کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے جننے کے لیے سار بہت بہت دنیا والے ہیں یہ بہت بڑا ایک سمسیہ دیکھنے کو ملا ہے جو آپ اپر سپنسری دسٹرک کا پاوار ڈپارنمنٹ ہے یہ بہت ہی ایک ریسپونسیبل ڈپارنمنٹ ہے لیکن جو سار کے جو بات سن کر کے بہت ہی ایک بڑا سمسیہ دیکھنے کو ملا ہے جو ریسپونسیبل ایک ڈپارنمنٹ میں جو ہے لیور کے لیے افیشرز کے لیے جو ہے بہت بہت بڑا سمسیہ تو اس سندھیج کو اگر کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو پاوار ڈپارنمنٹ کے ہائی کمان ٹک پہنچانے کی جرور کوشش کیجئے کیونکہ اپر سپنسری ڈسٹرک جو ہے بہت ایک بڑا ڈسٹرک ہے بہت بڑا ڈسٹرک ہے یہاں پہ جو ہے بہت بہت بڑا ڈسٹرک ہے بہت بہت بڑا ڈسٹرک ہے ذہا کا بہت بہت بڑا ڈسٹرک ہے اسلید اس دپارنمنٹ میں اب ذہا کا بہت بہت بڑا ڈسٹرک ہے اس لط an کو تک تک ر 상태 کے ساتھ میں ایسے ہی بالہ آپ سب تک میں پہنچاتے رہوں گا آپ سب کو میں آپ بیدہ لینا چاہوں گا دنیا بھائی